آپ سبی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے اوفیشل یوٹیوب چینل چوک اینڈرسٹرل اکیڈمی میں ایک بار فیر سے اور آج تیرہ اکٹوبر دوہزار چوبیس ہے جس دن کا آپ کو انتظار تھا اگزائم کے حوالے سے آپ لوگوں کا اگزائم ہو گیا ہے اور آج جو ہے وہ کافی اچھی میٹنگ بھی رہی کافی اچھا فیڈبیک بھی رہا اگزائم کے حوالے سے لیکن آج جو ہمارا مین پرپنز ہے ویڈیو کو بنانے کا چاہے ہم بات کریں سیکٹر باسٹ کے حوالے سے یا ہم بات کریں سریطہ بیہار کے حوالے سے کیونکہ دونوں ہی جائیں کیا پڑھے تھے آپ کے ڈی ٹی ویل ایس بی ٹی جی ٹی اردو کا جائے وہ امتحان پڑھا تھا اس سے پہلے میں نے ساری ویڈیوز آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتا دی تھی لیکن آج ایک بہت دوخت خبر ہے یا کہہ سکتا ہے ایک بری خبر کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے سامنے رو بر رو ہوا ہوں کہ اتنی بڑی ارگنائزیشن ہے ڈلی سب آرڈنیٹ سروس بورڈ جو ہے جو آپ کا ایکزیم کراتی ہے اس میں بہت ساری لینگویج جو ہے اس میں استعمال ہوتی ہے چاہے ہم بات کریں تمیل کی ہم بات کریں سنسکرٹ کی گجراتی پنجابی اردو سنسکرٹ اور بھی دیگر جو زبانوں کے وہاں پر ایکزیم ہوتے ہیں ہندی انگلیش لیکن آج کا جو پیپر تھا ڈیٹی پلس بھی ٹی جیٹی کردو کا اس میں جو اس میں تحریر استعمال کی گئی تھی یعنی اس کا جو فون استعمال کیا گئے تھا جسے اردو میں کہتے ہیں رسم الخط وہ جہاں وہ بہت ہی واہیات تھا بچوں کو جہاں وہ بہت مشکل کرنی پڑی جس سے بچوں کا ایکزیم بہت خراب گیا ہے جس سے بچوں کا جہاں وہ ٹائم منیجمنٹ تھا وہ سائن ہی نہیں ہو پایا ہے بہت سارے بچوں کے جہاں وہ کوششنز بھی چھوٹے ہیں اور اس میں جو کیا ہوا بچوں کی جو پڑھنے میں عادت ہے وہ خطے نستالک ہیں اب ڈیٹی پلس بھی اتنی بڑی ارگنائزیشن ہے ڈلی ہے بہت بڑا راجے بھی ہے اس میں جہاں کافی سارے بچے ایکزیم دینے آتے ہیں بھارت کے الگ الگ حصوں سے جہاں ایکزیم دینے آئے ہیں کوئی بچہ کرناٹک سے آیا گجرات سے آیا راجستان سے آئے ہیں بیہار سے یوپی سے جھارکنڈ ویسٹ پنگول اور بھی دیگہر موبالک ہے جمبو کشمیر سہی بچے ایکزیم دینے آئے تھے تو اتنے بڑے لیول میں یہ ایکزیم ہونے والا تھا جو کہ ہوا بھی ہے کافی پہلے اس سے پہلے کینسل بھی ہوا تھا لیکن آج جو ایکزیم ہوا ہے وہ ہونے اور نہ ہونے میں جو ہے وہ کوئی فرق مجھے جو ہے وہ نظر نہیں آیا میں بھی تھوڑا سا خفا ہوں اس لئے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں پیپر کا اینلائیسیز ہم لوگ باہر میں بھی کر لیں گے لیکن بات ہے ہمارے یہاں پر اس کے ادھکاری کے اور تمام لینگویج کے ساتھ اس طرح کا کوئی پارشیرڈی یا بھیدباؤ یا اس طرح کی کوئی غلط فہمی جو ہے وہ نئی ہوتی لیکن آج اردو کے ایکزیم میں یہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ بچوں کے ساتھ بہت ساری نائن سافی ہوئی ہیں بچوں نے آٹھ نو مہینے لائے کے جو میں محنت کی ہے وہ جو ہے وہ ان کے فونٹ کی وجہ سے کیا ہو گیا غلط ہو گیا آپ لوگوں کو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے کیونکہ آگے جا کے جا وہ اس طرح کی کوئی بھی گلتی نہ ہو اسی طریقے سے اور بھی ایکزیم ہوتے ہیں اردو کے اس میں بھی ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے چیزیں پروائیڈ نہیں کرائی جاتی اور اس میں زیادہ تر گلتی جو ہے وہ اس پرینٹس کی ہوتی ہے کیونکہ بچے سوچتے ہیں کیا ہوگا ہمارے کہنے سے کیا ہوگا ہمارے کچھ کرنے سے بہت بڑا سسٹم ہے ہم آگے لئے سسٹم سے نہیں لڑ پائیں گے یہ اگرہ اگرہ اور بھی دیگر بات ہوتی ہے جیسے کل کی ویڈیوز میں ہی میں نے آپ کو بات بتائی تھی انسٹرکشن کے حوالے سے تو جب آپ لوگ شروعات کریں گے تب ہی تو چیزیں بنیں گی سسٹم کو اگر چیز کرنا ہوگا تو اس کے لئے سسٹم میں آنا پڑے گا اب ڈیوٹی پلس بھی اتنا بڑا جو ہے وہ دپارٹمنٹ ہے کہ اس میں اردو ٹائپنگ والے نہیں رکھوں گے آپ نے کیا آپ کے پاس ایمٹی ایس نہیں ہوگا کیا آپ کے پاس ٹائپنگ والے نہیں ہوں گے جو اردو کو صحیح طریقے سے آپ کو ریپرزینٹ کر بائیں تو یہ ڈیوٹی پلس میں کو سوچنا چاہیے کہ بچے اتنے دن رات مہنت کر کے جو وہ اگزام دینے آتے ہیں چلو بیس کوشن کا پورشن ہوتا تب بھی جو ہے وہ دیکھا جاتا نبی کوشنز ہیں اور جبکہ اگزام پر جو ہے وہ ایک ایک نمبر جو کیا رکھتا ہے معنی رکھتا ہے یہ آپ کی گلتی ہے میں بالکل آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ نے آج اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی یا آپ نے اپنے حقوق کے لئے کچھ نہیں کیا تو آپ کو جو ہے وہ آگے سل کے بھی بہت دکت ہوگی بہت مشکل ہوگی آپ کی آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی اسی طرح سے جو ہے وہ پارشیلٹی کی جائے گی تو آپ لوگ اس سے بھی درخواست ہے کہ اس کے لئے آپ لوگ جاؤ اپنے حق کے لئے اپنی آواز جاؤ ضرور اٹھائیں پیپر چاہے اچھا آیا ہو یا برا آیا ہو ایزی آیا ہو ٹف آیا ہو کٹ آف کیا رہے گی وہ ساری بات کی بات ہے لیکن مسئلہ سب سے زیادہ ہے اور سب سے اہم یہی ہے کہ اردو کا فونٹ یا اردو کی ساتھ جو یہ چھیل کھانی کی گئی ہے وہ ناقابل برداشت ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ پڑے لکھے لوگ ہیں اگر آپ لوگ اس کے لئے آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو اگر آپ لوگ کون بچے جاؤ یا کون اس کے لئے جو ہے وہ آواز اٹھائے گا یہ میرا ایک چھوٹا سا میسیز تھا ان بچوں کے لئے جو آج تقریباً دو تین ہزار بچے ایکزام دیکھ رہا ہے تو وہ جو ہے وہ اس بات کو سوچ لیں اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ آپ کی ہی وجہ سے ہوگا اگر آپ لوگ اسی طریقے سے خاموش رہے یا اسی طریقے سے شانت بیٹھ رہے تو آنے والے وقت میں جو ہے یہ ویکنسیز بھی اور بھی گھٹ جائیں گی اور پھر تحریر کا جو ہے وہ آپ لوگ اپنے آپ جو ہیں اس کے ذمہ دار ہوں گے شکریہ